بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں جب ملوسن بازوہ ہوں آج بیس جون ہے اور صبح صویرے ایک اہم ترین کیس کی سماع جاری ہے آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر ٹرائبونل کا کیس لگا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کوئی وہم و گمان نہیں ہے کہ اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا جب سے بینچ بنا تھا کہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن کو کیا دیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کی مشکلات کیسے آسان کی جا سکتی ہیں ان کے گلے کے اندر جو ہڈی فس گئی ہے اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ہمیشہ سے فیورٹ بچا رہا ہے یعنی تب سے جب سے عمران خان انہوں نے سمری تحلیل کی اور الیکشنز ہونے سے تب سے لے کر آج تک سکندر سلطان راجہ کو ہمیشہ عدالتوں نے اور خاص طور پر سپریم کورٹ نے فیوری دیا ہے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو چلے یہ کر لیں اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے تب سے لے کر آج تک ملک کی تمام تباہی کے ذمہ دار وہ ہے یہ بات تو ہمیں اندازہ تھی کہ انہیں پھر بھی یہاں پر بھی جو ہے نا وہ لیوریج دیا جائے گا کیونکہ وہ ایک آئینی ادارے کے جو ہے وہ سربراہ ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب لہٰذا وہ سیاہ کریں وہ سفید کریں اس بات کی انہیں اجازت ہے لیکن خیر معاملہ اس حد تک جو ہے وہ چلا جائے گا یہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی ریلیف دینے کوشش کی جائے گی لیکن سکندر سلطان راجہ کوٹ کے اندر فس جائیں گے اور اس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحبی ان کا اس طرح سے دفاع نہیں کر سکیں گے یہ سرپرائز تھا آج جو آڈینس لے کر آیا الیکشن کمیشن اس کے اندر یہ ان کے گلے کا فندہ بن گیا ہے جو آڈینس لے کر آئے یہ کسی کو جو ہے وہ توقع نہیں تھی کہ یہ بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور مینوائل لہور ہائی کوٹ نے عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے ہی اپنا جو شاہد کریم والا فیصلہ اس کے پر بھی عمل درامت کر دیا ہے تو یہ بھی ایک نیس سرپرائزنگ چیز ہے تو آج عدالت کے اندر قاضی صاحب یہ بزاتے خود مان گئے کہ الیکشن کمیشن الیکشنز کروانے میں ناکام رہا یہ بھی کسی کو توقع نہیں تو بہت ساری کچھ آن ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوئی ہیں تو جتنا ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ آل دا بے چلے جائیں گے میرے خال سے عوامی پریشر اور پھر جو محال بن چکا ہے اب الیکشن کمیشن کے لیے چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں تو آج الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا ہوا قاضی فائے صاحب سے ہم کیا فیور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو دیں گے کیا ہو سکتا تھا اور کیا اب نہیں ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے محال کے پورے اس معاملے کی تصلاحات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آج الیکشن کمیشن کا وکیل بھی سپریم کورٹ میں جو دو رکنی بنچ ہے ان کے سامنے پیش ہوا یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب اور جو پاکستان تحریکین صاحب کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ یہ بھی ان کے سامنے پیش ہوئے یعنی کہ الیکشن کمیشن کا وکیل بھی تھا تحریکین صاحب یعنی سلمان اکرم راجہ بھی تھے جنہوں نے یہ چیلنج کیا ہوا تھا اور جو پہلے بھی اس پورے معاملے کو لڑ رہے تھے اور کہ یہ تو کیس خیر بہرحال الیکشن کمیشن لے کے گئے نا سپریم کورٹ کے اندر اور باقی بھی تمام سینئر وکلا وہاں پر موجود تھے تو جناب گفتگو شروع ہوگی اب اس پورے کیس کے اوپر اب سنیے کہ کہاں کہاں پر الیکشن کمیشن کے نقاطی ہوئی ہے اس میں ناظرین کرام کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل ٹو نائنٹین سی کے تحت ٹرائبونلز بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے لاہور ہائی کورٹ بھی اسے مکری نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ یہ پکن چوز کا کیا کہانی ہے ٹھیک ہے تو اس حد تک آج چیزیں بڑی سرے کلیر ہوگی ہیں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی فتح ہونے جا رہی ہے وہ تحریک انصاف کی یا پھر عدالت کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ریٹائر جیجز والی کھانی نے شروع کی ہوئی تھی کہ ریٹائر جیجز وہ جو ہے نا وہ آرڈینیس تو اڑنے جا رہا ہے کیونکہ عدالت نے آرڈینیس کی حد تک کہہ دیا کہ یہ کیا ڈراؤ میں بازی ہے تو الیکشن ٹریبونلز جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں بنانے ہے حاضر سرویس جیجز پر بنانے ہے وہ کیسے بننے ہے اس کے اوپر جو ہے وہ باتشت ہو رہی ہے کیا وہ صرف الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے بنائے گا یا جو پکن چوز کرے گا یا وہ چیف جسٹس کو کوئے گا وہ جناب پینل بھیجیں گے یہ کس طرح سے ہوگا سارا کیس اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ لٹکا ہوئے تو دیکھئے آج عدالت کے اندر کیا ہوا میں پوری جو ہے وہ کہانی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر اور پی ٹی آئی کے وکیل سزمان اکر براجہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایک ایک سو چالیس کے تحت الیکشن کمیشن نے ججز تائناتی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا الیکشن کمیشن نے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو چودہ فروری کو خط لکھا الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا اب یہ یہاں پر دو نمری ہو رہی ہے دیکھئے ریٹائیڈ اور حاضر سروس ججز کے پینل کی لسٹ فراہم کی جائے الیکشن کمیشن نے ٹریبنل کا نوٹفیکشن اسی روز کر دیا تھا راولپنڈی بھاولپور ٹریبنل کا نوٹفیکشن 26 اپریل کو کیا گیا اب یہاں پر نظر کرام جو انہوں نے دو نمری کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب چیف جسٹس آمیر شہزاد نہیں تھے آہ سوری شہزاد ملک نہیں تھے تو شہزاد ملک سے پہلے جو ہمارے محترم اور بڑے ہی نامور چیف جسٹس تھے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ان کے دور میں چیزوں نے اس طرح سے اس طرح دو دفعہ پلٹا کھایا ہوا ہے تو انہوں نے جو دو جج دیے وہ تو الیکشن کمیشن بغیر چونچاں لگا دیا اس کے اوپر کوئی اطرال نہیں ہے پھر جب یہ انہوں نے مانگے تو انہیں پوری جو ہے نا وہ بندوں کی لسٹ فرام کی اس میں انہوں نے دو ججز کو لگا دیا اور باقیوں کو کہا جی نہیں نہیں یعنی کہ پک اینڈ چوز ہینڈ پک کیا پک اینڈ چوز کیا اس کے اوپر تو یہ معاملہ شاید کریم صاحب کے دارت میں گیا تھا اور انہوں نے یہ جو راول پنڈی اور ادھر ادھر کے ججز لگایا تھے وہ نوڈیفکیشن میں محتل کر دیا تھا اب آگے چلیں یہ معاملہ نہیں ادھر بتا رہے کہ بھئی ہم نے کیا کہا اور آگے سے کیا جواب ملا ہم کسنا سے ہینڈ پک کر رہے تھے ججز کو یا پک اینڈ چوز کر رہے تھے یہ جو ہے وہ الیکشن کیمیشن کا وکیل اندر جو ہے وہ نہیں بتا رہا ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے ریٹائر اور حضرت فینل کے لسٹ فراہم کی جائے الیکشن کیمیشن ٹریبنل کا نوٹفیکشن اچھروز کر دیا تھا راولپنڈی بھاولپول ٹریبنل کا نوٹفیکشن 26 سپریل کو کیا گیا اس کے اوپر جناب ایک بات پہ گرمہ گرمی بھی ہو گئی وہ یہ کہ وکیل سکندر وشیر کی انہوں نے انہوں نے استعمال کیا لاہور ہائی کورٹ کے لیے معزز کا نفس اس کے اوپر قاضی فائزہ صاحب غصہ کر گئے جو ہے نا وہ ہائی کورٹ معزز نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ معزز نہیں ہوتی ہے ہاں وہ ممبران معزز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے بھی آپ پھر کہا موزز کا لفظ استعمال کی جی مذہب قاضی فائزہ صاحب کا نا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بڑے بڑے فیصلوں کو اس طرح سے کر جانا یعنی کہ بلے کا نشان والا فیصلہ ایسا ہی کر جانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نا ہمیں ہمیں ہمارے پنجابی کی لفظ استعمال آتا ہے چینج چینج ڈال دینا کیا آپ نے سردار کا لفظ اپنے ساتھ کیوں لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ موزز کا لفظ کیوں لکھتے ہیں مائلورڈ کیوں مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر چھین ڈال لیتے ہیں تو اب ہی وہ ان کا نیا مطالبہ ہے وہ کہہ رہے گا تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی موزز کا لفظ پھر لکھئے بھئی الیکشن کمیشن کا کسی بھی طرح سے کوئی موزز کردار رہا ہو تو الیکشن کمیشن کے لیے ایک لاکھ دفعہ موزز کا لفظ لکھنا چاہیے لیکن الیکشن کمیشن کا کردار ہی موزز نہیں ہے الیکشن کمیشن نے تو موزز سے الٹ کام کیا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہی کیا جا سکتا ہے اچھا جناب اب آگے جہاں پہ جا کے الیکشن کمیشن یہ معاملہ خراب ہوتا ہے نا میں وہاں پر چلاؤں وکیل سکندر بشیر نے موزز لفظ استعمال کرنے پر محضت کر لی چیف جسس قادی فائز عیسیٰ نے کہا اگر ایسا کر سکتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے بھی موزز کا لفظ استعمال کریں وکیل سکندر بشیر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا ججز کے پینل کی لسٹ دی جائے خط میں لکھا کہ لسٹ کو دیکھ کر ٹریبونل کے ججز تائنات کریں گے ٹریبونل میں دو ججز کی تائناتی کے لیے طریقہ کار نہیں دیکھا گیا چیف جسس سلمان اکرم راجہ جو ہے نا انہوں نے چیف جسس سلمان اکرم راجہ کو بار بار بولنے نہیں دیا سلمان اکرم بار بار انہوں نے بولنے کوشش کی جس کے اوپر چیف جسس انہوں نے روکتے رہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سمجھ نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے بات کیوں نہیں کی آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی ججز سے ملاقات نہیں کر سکتے ملاقات کرنے میں انا کی کیا بات ہے دونوں ہی آئینی ادارے ہیں الیکشن کمیشن متنازع ہی کیوں ہوتا ہے پریزیڈینسی جائنے کا اتفاق ہوا الیکشن کمیشن بالکل سامنے ہے الیکشن کمیشن کیسے صدارتی آرڈینس بنا رہا ہے پارلیمنٹ کی توہین ہوگی یہ اب وہ آرڈینس جو ریٹائر والا سین ہے نا اس کے اوپر جانب ہو رہا ہے کہ بھائی جن یہ کیسے آرڈینس کیسے بنا رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں اب قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ اس کے اوپر توہین ہوگی تو یہ تیہ ہو رہا ہے کہ آرڈینس والی کھانی نہیں چلے گی وہ جو ریٹائر جیجز والی کھانی تھی وہ نہیں چلے گی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان انہیں اسلامباد میں پھر ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو پھر اگر ریٹائر جیجز نہیں لگنے ہیں کیونکہ آج تو جیسا بھی کیونکہ پھر لاجر بینچ میں معاملہ جا رہا ہے اچھا جناب اچھا انہیں کہا جی ہائی کورڈ چیف جیسز کازی فیصل نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانہ ہماری ذمہ داری ہے ہائی کورڈ دور ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صداری آرڈینس لاسکتے تھے کیا یہ قانونی ہے وکیل سکندر بشیر نے کہا جی میں قانون نہیں بنایا جنرل بات سے زیادہ نہیں کر سکتا آرڈینس کا دفاع نہیں کر رہا تو ان کا جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا اس نے بھی کہا جی میں آرڈینس کا دفاع نہیں کر رہا چیف جیسز کازی فیصل ایسا نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مقالمہ کرتا ہے وہ کہا کہ سپریم کورڈ میں کیسز کی ذمہ داری میری ہے اپنی کمزوری کو وجہ نہ بنائیں وکیل سکندر بشیر نے کہا کہ میں نے آخری بار سنا تھا تو لاہور ہائی کورڈ میں شاید 62 ججز تھے چیف جیسز کازی فیصل ایسا نے سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کیا آرڈینس کو چیلنج نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر چیف جیسز انہوں نے جواب دیا سلمان اکرم راجی آرڈینس کو لاہور اسلامباد ہائی کورڈ میں چیلنج کیا ہے چیف جیسز کازی فیصل ایسا نے کہا کہ مختلف ہائی کورڈ میں کیوں آرڈینس تو پورے ملک میں لگے گا تو وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم نے دو نو جانج مانگے تھے دو دیئے تھے الیکشن کمیشن کو چار اپریڈ کو چھے جائے دی ایسا اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ تاکہ یہ بات نہ ہو یہاں لاہور کے حدود لگتی ہے یہاں پر نہیں ہوتا تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو چیلنج کیا چیف جیسز کازی فائز ایسا نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن ٹریبنل کے لیے آئین کیا کہتا ہے پارلیمنٹ قانون بنانی ہے ہم نے قانون کی حفاظت کرنی ہے جس کا کام ہے اسے کرنے دیا جائے ایک میٹنگ میں بیٹھ کر سابتہ کیا جا سکتا ہے آرڈینس سپریم کورڈ میں چیلنج نہیں ہوا اس لیے نوٹس نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ڈنڈی بھی کھرائی گئی ہے کہ آرڈینس اس کے اوپر ہم نوٹس نہیں کر سکتے ہیں تو آپ آرڈینس کو نیچے چیلنج کر لیں وہ دیکھے گئے معاملہ لیکن آرڈینس بنانا توہین ہے فلاں ہے فلاں ہے اس معاملے کو اب مجھے بعدی نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹے ہو جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے بنائے ہوئے ٹریبنلز کو کام دینے سے روک دیا جائے گا جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تب تک ابھی تک یہی پروسس ہوا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے میری ویڈیو کے بعد سٹے دیا جا چکا ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سٹے دیا جا چکا ہو تو بہرحال ابھی تک اس طرح کی خبر نہیں ہے دوسرا لاہور ہائی کورٹ نے بھی جنابے والا اب اس کے اوپر کہتے ہیں سونے کے اوپر سہاگا انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے کام کرنا کس طرح سے شروع کیا ہے انہوں نے انتظار نہیں کیا انہوں نے جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چلنا کیس ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سونے پر سہاگا یہ کیا آج انہوں نے کیسز ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں بلکہ پہلے ٹریبونیل کی میرے خواہ سے گلڑا والا ٹریبونیل کی سماعت بھی بھی ہے ٹھیک ہے تو لاہور ہائی کورٹ اپنی مستدی سے کام کر رہی ہے انہوں نے بلکل اس کا انتظار نہیں کیا لیکن چونکہ قاضی فائزہ صاحب کے فیوریٹ ہیں چیف الیکشن کمیشنر تو انہیں یہاں سے ریلیف ملنا تو بہرحال بنتا ہی ہے سو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنے حالے کیا ہوتا ہے اس پاکستان زیادہ بات